فتوہ لیں گے بین کی مسائدہ چلوں یہ ان مولویوں کی طرح ہیں جنہوں نے حضرت مام حسین کی شہادت کے لیے فتوہ دے دیا تھا کہ قتل جائز ہے چار ہزار مولوی تھے جنہوں نے یزید کو فتوہ لکھ دیا تھا کہ مام حسین کی شہادت جائز ہے یہ وہی لوگ ہیں یہ اس زمانے کے بعد آج ہمیں تمہارا دمائی کی طرح ذکر رہے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے اس ملک کو بتائیے ان ظالموں سے اس ملک کو بتائیے اس صوبے کو بتائیے جو یہ اسلام کے نام پہ برواد کر چکے ہیں میں ایک اور بات یہاں پہ کرتا ہوں آج اپوزیشن کے ایک لیڈر کا بیان آیا ہے بیان یہ ہے کہ ہم نے وہ مسعودہ پھاڑا اور اس مسعودے کا پھاڑنا این اسلامی ہے اور ہم اسے دوبارہ کریں گے خدا کی قسم اگر اب کسی نے اللہ کے نام پھاڑنے کی کوشش کی تو اس کاغذ کی طرح ہم اسے پھاڑ کے رکھ دیں گے میں آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر دور پہ اسلام کو بیچا ہے ان کے اوپر ایف آئی آن لوجھ ہونی چاہیے ارے کون سے فتروں کی بات کرتے ہو جتنے وضعے کہوگے تمہارے خلاف نکلتے ہیں اللہ کے ناظر کی بے حرمتی کرنے والوں تمہارے تو نکاح ٹوٹ چکے ہیں تمہارے تو نکاح ٹوٹ چکے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے مجھے اور میرے اس ملک کو خدا کے لئے میرے اس پیارے ملک کو جو کسی مال بھی نے نہیں بنایا جو میرے اور آپ کیسے شریف لوگوں نے ملک کے بنایا ہے خدا کے لئے اس ملک کو ان لامے بازوں سے ان کسائیوں سے ان لوگوں سے جو اسلام پیچتے ہیں بات بات پہ پیچتے ہیں ان سے ٹھوٹ چکے ہیں انہیں اس ایوان سے ٹھوٹ پائے کر کے بات پہ کر چاہے انہیں جن کے پیسے دھارا چاہے ملک میں اسلام اگر نافذ کرنا ہے تو خدا کے لئے ان لوگوں سے چاہے چھڑھا لو ورنہ اسلام کا کچھ نہیں رہے گا اور لوگ ہمیں اسی طرح تحسدگرد فنڈیمنٹلس اور اکسیمس کہتے رہے گے اور جتنا پولا پولو یہ علی مباسی اور یہ ساتھ کڑے ہوئے وہ لوگ وہی ہیں جو بھی آکے مجھے کہتے رہے ہیں خدا کی قسم ہم پھارنے والوں میں سے نہیں تھے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ جماعت ہیں جو آپس میں تقسیم ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ سرمندہ ہے اسلام کو بیٹھنے والے ہیں یہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ان سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے یہ تحفیق دے کہ ہم اپنے قرآن کی اور اللہ کے نام کی عوضت کی ایک جام بھی قربال کر دیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ